بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر کے مطلق ہی بات کر لیتے ہیں سٹیٹ بینک کا آج کا ریٹ آپ کا سامنے ہے جی دو سو پچاسی روپے تقریباً بہتر پیسے یعنی کہ کل کی نسبت ایک روپے مزید ڈاؤن مزید ڈاؤن مزید ڈاؤن پچھلے بیس دن سے یہی جار رہا ہے نا تین سو پانچ روپے سے ڈالر بھائی سستہ ہونے شروع ہوئے اور تقریباً بیس روپے سستہ ہو چکا ہے اور تقریباً بیس دنوں میں روز کا ایک آدھ روپے تو ڈاؤن ہو ہی رہا ہے اور اس چیز کا اثر ریال کے اوپر بھی ہو رہا ہے بہرحال جی ریال کا ریٹ آپ کو آج کا بتانے سے پہلے آج کی میں ایک خبر سن رہا تھا کہ تقریباً پچاس ملین گھروں پر چھاپے مارنے کی تیاری کی جا رکھی ہے یعنی کچھ پر تو مارے جا چکے ہیں کچھ کی تیاری کی جا رکھی ہے جہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے نے یا اس گھر والے نے ڈالر چھپا کر رکھے ہوئے ہیں ریال کے اوپر نہیں ٹینشن مت لیجے گا آپ سعودیہ سے آ رکھے ہیں آپ نے سا دس بیس ہزار ریال لے کر آ رکھے ہیں آپ کو کوئی بندہ نہیں پوچھ سکتا ہے ہاں اگر کوئی پوچھے نا ائرپورٹ کے اوپر تو ایک کان کے نیجے ایک تھپڑ لگائیے گا ضرور یہ ہاں ویسے پوچھ لے آپ سے ایمیگریشن مالا کوئی بندہ کہ بھائی آپ اتنے ریال لے کر آ رہے ہیں جی میں نے کمائے ریال لے کر آ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسے آکر چلاکی دکھانے کی کوشش کرنا تو کان کے نیجے ایک تھپڑ لگائیے گا محنت کے کمائی اور آگے سے تو ماما کون ہوتا ہے پوچھنے والا میں تو یہ بات بولوں گا جو سٹاکی ہیں ان کو پکڑو جو مال چھپاتے ہیں بعد میں مہنگا ہونے پر نکالتے ہیں خاص کا ڈالر خاص کا چینی ابھی چلو بیس کسی اور طرف ہی چل پڑے گی ان کو پکڑو جو پردیس والے ہیں یار ان کو کیوں پکڑتے ہو میں تو بولتا ہوں بھائی ہمارے لیے کچھ سہولیت دیں اور پہلی سہولت یار ایک موبیل چھوڑ دو یار اللہ کا نام ہے پاکستان میں آکر جب ٹیکس مانگ لیتے ہیں آپ کسی موبیل کے اوپر تو ہماری جان نکل جاتی ہے اتنے نوٹوں کی گدی دنی پڑتی ہے ٹیکس کی برحال جی ریاریڈ کے مطلب اگر بات کرنے تو آپ کو ایکسچینج ریٹ جو آج کا پہلے وہ دکھا دو اس میں بہتری آ جائی جی وہ جی ہے جی پجتر روپے بیس پیسے اور انڈیا کی بات کریں تو بھائی وہ ہے جی بائیس روپے اٹھارہ پیسے بنگلہ سی ٹکے کی بات کریں تو انتیس ٹکے انچاس پیسے ہے مختلف بینکوں کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو ان میں بینک جزیرہ یعنی فوری بینک کی اگر بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے بتیس پیسے دس سترہ اور تئیس ڈال فیز کے ساتھ اگر ایس ٹی سی پی کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے چھوالیس پیسے دس سترہ اور تئیس ڈال فیز کے ساتھ اگر تحویل راجی راجی بینکی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے اٹھارہ پیسے دس سترہ اور تئیس ڈال فیز کے ساتھ اگر ویسٹرن یونیون کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ بھائی پجتر روپے پینکتیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر آپ منی گرام سے بیجنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا آج کارڈ پجتر روپے بامن پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس ہے جی ان کے بھی اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کارڈ پجتر روپے تیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بیجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک کا آج کا جو ریٹ ہے وہ ہے جی پجتر روپے اٹھائیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر آپ کوئی پیسے بجنا چاہ رکھے ہیں تو کوئی پیسے آج کا ریٹ ہے جی پجتر روپے انتالیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اور جن بندوں کو یہ بھی آپ کو بتا دوں میں جیسا کہ اپنے تھم نیل میں پڑھ لیا کہ بھائی ریال ریٹ میں بہتر ہی ہے ریال ریٹ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا تو دیکھیں کچھ نیوز کے مطابق کچھ خبروں کے مطابق یہ جو ریال کو مزید نیچے گرہ جا رکھا ہے یہاں اس پر کنٹرول کیا جا رہا ہے اس میں آپ کو آپ بھی جانتے ہیں کہ آرمی بھائی انوالو ہے آرمی سے مراد یہ ہے کہ آرمی جو سمگلر ہیں ان کو پکڑ رہی ہے لیکن آنے والے مثال کا طور پر اگر ہم پانچ سات دن دس دن کی بات کے بعد کریں تو اگر آرمی ہاتھ اٹھاتی ہے تو ریال تو پھر چھلانگیں مارتے ہیں اوپر ہی جائے گا